پس یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب بچہ بہت بیمار ہو جاتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ نہیں بچ سکتا والدین پھر کیوں مید نہیں چھوڑتے اسے ہر چگہ لے کے جاتے ہیں کہ وہ بچ جائے لیکن جب ہمارے والدین پورے ہو جاتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم دعائیں پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشکلہ سانت کرتے ہیں ہم اتنی سنگ دل کیوں ہو جاتے ہیں کیوں ہمارے دل پتھر کی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے والدین کا احساس نہیں رہتا کہ یہ وہی والدین ہیں جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں ہر چگہ لے کے بھاگتے ہیں کسی چیز کی برواہ نہیں کرتے کہ ہمارے پاس پیسے ہیں نہیں ہیں کہتے ہیں ہم سب کچھ بیج دیں گے اپنے بچے کو بچا لیں گے لیکن جب وہی والدین بیمار ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس ان کے لئے پیسے نہیں ہوتے ہم انہیں اولڈ ہومز میں بیج دیتے ہیں کہ یہ ہم مسلمان ہیں کہ ہمیں مسلمان کہلانے کا حق ہے جو ہم کچھ کر رہے ہیں میں صرف اپنی امی سے بھی معافی مانگنا چاہتی ہوں کیونکہ میں بھی انہیں ہرڈ کرتی ہوں کبھی کبھی لیکن جب مجھے یہ حساس ہوتا ہے کہ میں انہیں ہرڈ کرتی ہوں میں صورت جا کے سوری کہتی ہوں لیکن مجھے ڈر لگتا ہے اس دن سے جس دن میں سوری نہ کہہ پائی مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ اگر مجھ سے نراز چلے گئی تو اللہ کریم میرے ساتھ کیا ستوک کریں گے کہ جنہوں نے مجھے میری جنت اس دنیا میں دی تھی لیکن میں نے اسے ٹھکرایا میں دعا کرتی ہوں سب کے لئے اللہ کریم سب پہ کرم فرما دے سب کے والدہں جو حیات ہیں انہیں لمبی زندگی دے اور جو اس دنیا سے چلی گئی ہیں انہیں جنت اور پر دوست میں علا مقام اتا گئے شکریہ